بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بینگن کی بہت ہی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں کول سلائز کاٹ لینے ہیں ٹاماٹر لینے ہیں پیاز گرم آئل میں ون بائی ون سائز لائٹ پرون کلر کے کرنے ہیں میڈیم ویڈ پیس کو فرائی کرنے ہیں تاکہ ہاف کک ہو جائیں دیٹھ سے دو منٹ کے بعد اس کی سائٹ چینج کر دینی ہے تاکہ یہ اچھے سے گولڈن ہو جائیں جو عام طور پر ہم گھر پر ٹرائی کرتے ہیں بینگن بنانے کی یہ اس سے کافی ریسپی ہے یہ بینگن ہم نے نکال کے اور دوسرے جو ہم نے کاٹ کے رکھے ہیں وہ ہم نے فرائی کرنے لائٹ پرون کلر کے فرائی کرنے کے بعد باقی کے سلائز بھی ہم نے آئل میں ڈال دیئے ہیں اور سارے لائٹ برون ہونے تک اس کو فرائی کرنے ہیں تاکہ اچھے سے فرائی اور گولڈن کلر آ جائے بس سلائز کو زیادہ کک نہیں کرنا ہلکا سا برون کر کے ان کو نکال لینا ہے سارے ون بائی ون سلائز ہم نے بائی نکال کے رکھ دینا ہے اور اسی آئل میں ہم نے پیاز بھی شامل کر کے برون کرنا ہے ہلا بھی ہونے تک فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہماری پیاز ہلکی برون ہوگی اس میں ہم ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر دیتے ہیں تاکہ ادرک لسن کا پیسٹ بھی اس میں برون ہو جائے کلسن کا جو کچھا پان ہے سارا ختم ہو جائے اس میں پھر ہم ایڈ کرتے ہیں دو سے تین ٹماتر ہم نے کاٹ لیے وہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی ساتھ ہی سافٹ ہو جائیں ٹماتروں کو تھوڑا سا آئل میں پکانے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ چیزیں ساری گل جائیں تین سے چار منٹ کے لیے اس سے ہم گل آ لیتے ہیں تاکہ اچھے سے مسالہ تیار ہو سکے اور جتنے بھی پاودر مسالے ہم نے لیے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں جتنے ہم نے مسالے لیے اس میں ڈال کے آہستہ آہستہ ہم اسے پون لیتے ہیں تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اور سارے مسالے مکس ہو جائیں دو تین منٹ کے لیے ہم اسے ڈھککن سے کور کر دیں گے تاکہ مسالے مکس ہو جائیں یہ ہمارا مسالہ تیار ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ آئل نکلنا شروع ہو گیا ہے مسالہ تیار ہونے کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں اپنے سلائز اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو فلیم کو آہستہ کر دینا ہے اور اس کو دو تین منٹ کے لیے اس کو کور کر دینا ہے کور کرنے کے بعد ہمارے بھینگنوں میں اچھا سا مسالہ چلا گیا ہے اور اچھے سے یہ سافٹ ہو گئے ہیں بہت ہی جمیل لگ رہے ہیں بس بھینگنوں کو تھوڑا سا اور بھوننا ہے اور اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں دہیں دہیں ایڈ کرنے کے بعد بس ہلکا سہی ہم نے اس میں چمچہ چلانا ہے دہیں ڈالنے کے بعد زیادہ کک نہیں کرنا بس اس کو ہم نے آف کار دینا ہے اس کی فلیم اور گارنش کے لیے ہم نے اس میں کاٹ کے رکھی سبز مرچیں وہ ڈالنی ہے اور ون ٹی سپون گرم سالہ اوپر ہم نے ڈال دینا ہے خوشبو کے لیے اور یہ لیجئے ہمارے دہیں والے بھینگن تیار ہیں ہمارے بہت ہی ڈالیشز دہیں والے بھینگن تیار ہیں اب اسے ہم پلیٹ میں نکالتے ہیں اسے ایک دفعہ بنائیں گے یہ تو پکا ہے کہ آپ دوبارہ بھی اسے ضرور بنانا چاہیں گے ہوتھ بکھائیں اپنی فیملی کو بھی کھلائیں دہیں والے بھینگن یمی بہت ہی سپائسی ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ون ٹائم آپ اسے کر لیجئے دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ